موسیقی موسیقی دیکھئے ایک بھگوان کا ایریہ ہے ایک سنسار کا بھگوان کے ایریہ جہاں آنند ہی آنند ہے دکھ ہے ہی نہیں کیوں دکھ کی جننی مایہ ہے کیوں اس لیے کہ مایہ کے دوارہ ہم اجیانی ہیں بھائم دوٹی یا بھینیویش تسیا دیشا دپے تس چب پر یایو شمرتی ہم اپنا سورو بھول گئے اپنا اپنا مانی مائے کا مائے مائے کون ہے جسے آپ کہتے ہیں آج وہ مر گیا وہ نہیں مرتا اس کا مرتا ہے وہ تو سناتن ہے ممی وانشو جیولو کے جیو بھو تس سناتن گیا گیا دو وجا وی شنی شا برحم جیو مائے یہ تینوں سناتن ہیں تو یہ مائے کا نام بید میں شاشتر میں جیو کہا گیا ہے تو وہ مرتا نہیں ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں اجیانی ہے نا آج رمیش چار بجے مر گیا رمیش کا شریر مر گیا اب وہ دیرے 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 چوبیس گھنٹے میں سڑے گا گلے گا آتما نہیں تو یہ مائے جو ہے آتما یہ آتما بھگوان روپی پرماتما کا انشہ ہے جیسے پرماتما نتی ہے ایسے آتما نتی ہے تو دیکھو مایہ کے ایریہ میں پہلے سمجھ لو گدھے کی اقل سے یہ آپ کا شریر ہے اس شریر میں پانچ گیانے اندری ہیں آنکھ یہ دیکھتی ہے کان سنتا ہے ناسی کا سونگتی ہے رسانہ زائقہ لیتی ہے اچھا برا اور توجہ اسپرش کرتی ہے یہ پانچ گیانے اندری ہیں اور ہاتھ پیر اگرہ کرم اندری ہیں یہ دس اندری ہیں ہیں آپ کی اور ان اندری کا گورنر ہے من کرتا دھرتا سب کچھ من ہے کیون اندری کچھ نہیں کر سکتی من جب ساتھ آتا ہے تب اندری اپنا اپنا کام کر تی لیکن دیکھو پورا شریر رج بیر جسے بنا ہے ایک سامان سے بنا ہے لیکن کان سے دکھائی نہیں پڑتا آنکھ سے سنائی نہیں پڑتا ناسکہ سے دکھائی نہیں پڑتا رسلہ سے سنائی نہیں پڑتا یعنی سب کا الگ الگ سب یک ہے تاج جب ایک ہی سامان سے بنا ہے دیکھو پتھر کی مورتی پتھر سے بنتی ہے تو اس کا سر بھی پتھر کا ہاتھ بھی پیر بھی سب ایک سا ہوتا ہے اور یہ کیسا بچتر شریر ہے کہ پنچ مہا بھوت کی آنکھ دیکھے لیکن پنچ مہا بھوت کا کان سنائی دیکھ ہے نہیں تو یہ پنچ مہا بھوت کا جگت پنچ مہا بھوت کا شریر شریر کے لیے جگت لڑکوں کا نہیں ہوتا جڑنا خون کو آپ کٹ تے رہتے ہیں دس دن بیس دن میں لیکن ذرا چیت رہتے ہیں رہتے ہیں ایک ہی چیز سے نکلے اور دیکھو اسی ماں کے اسطن میں کبھی دودھ نہیں تھا 18 سال تک اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا دیکھو چمتکار تھاکر جی کا دودھ پیدا ہو گیا کیونکہ ہم دانت تو تھی نہیں ہمارے ہم کھاتے کیسے مر جاتے سب بچے ہمارے پتہ کو اتنی چن تھا لیکن ماں کا دودھ کتنے دن ملے گا اور ہم تو بڑے ہوتے جائیں گے تو اتنے ادھک کھانا ہم کو چاہیے تو اس نے اتنا بڑا سنسار بنا دیا بیٹا ہزاروں ان ہزاروں پھل ہزاروں ترکاری خوب کھاؤ لیکن آنند نہیں دیا ہم نے اس سنسار میں اور سب کچھ ہے کیونکہ یہ شریر کے لیے ہے اس میں بیٹامین اے بی سی ڈی ساب ملے گا تم کو لیکن آنند نہ ڈھونڈنا آنند نہ مانا ماننا لیکن ہم لوگوں نے بید کی بات بھگوان کی بات شاشتر کی بات سنتوں کی بات نہیں مانی بکتے ہیں یہ لوگ ہم ممی کو چپٹاتے ہیں تو آنند ملتا ہے بیٹیا کو چپٹاتے ہیں بی بی کو چپٹاتے ہیں تو آنند ملتا ہے کون کہتا ہے نہیں ہے آنند یہ سنت پاگل ہیں بھگوان بھی پاگل ہیں جو بید میں کہا ہے ارے نہیں بھگوان کو پاگل تو نہیں کہیں گے نہیں تو دند ملے گا ارے تو سنت کو پاگل ہوگے تو اور بڑا دند ملے گا لیکن ہم لوگ اجیانی ہیں اسی مایہ کے کارن تو مایہ کا جگت ہے اس لیے ہم اپنے شروع کو بھول گئے اب جب بیداد کے دوارہ سنتوں کے دوارہ ہم جاگ جائیں اپنا اجیان سمجھ لیں یہ دو چیز ہے ایک شریر ایک ہم سنسار کے لیے شریر ہے ہمارے لیے ہمارا بھگوان ہے الگ الگ ماملہ ہے جیسے کان کے لیے شبد آنکھ کے لیے روپ ناسکہ کے لیے گند سب کے لیے الگ الگ ہے ایسے ہی سارے شریر کے لیے سارا سنسار اور ہمارے لیے کیول بھگوان بس ایتا ناسا گین بس ایتا ناسا گین بس ایتا ناسا گین